موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہات ٹاک وید راجہ زین ریمان پی ڈی آئی حکومت کا حکومت میں آنے سے پہلے وعدے تو بہت سے نہیں کیے گئے تھے پر ایک سپیسیفک جو بات کی گئی تھی وہ یہ کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این ایک قبضہ گروپ ہے قبضہ گروپ کے خلاف حکومت میں آتے ساتھ ہی کریک ڈاؤن کیا جائے گا پر دیکھنا یہ ہے کہ دو سال تو ہو گئے حکومت میں آئے ہوئے دو سال میں حکومت میں آنے کے بعد کتنے ایسے واقعات پیش آئے جن کو قبضہ گروپ کے حوالے سے روکا گیا چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو پنجاب ہو کے پی کے ہو بہت سے رہے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی سکینڈل پی ڈی آئی حکومت کے کسی نہ کسی بندے کا سامنے آتا ہی رہتا ہے جس میں دیکھنے کو ملتا ہے قبضہ ہو گیا زمین پہ قبضہ ہو گیا جائیدات پہ ہو گیا فلیٹس پہ ہو گیا گھر پہ ہو گیا آئے روز کوئی نہ کوئی سکینڈل کوئی مل ہو گی کچھ بھی ہو گیا کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے ہی رہتا ہے تو جو یہ ایک نعرہ لگایا گیا تھا قبضہ گروپ کے خلاف یعنی کہ دو سال حکومت گزرنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی اس میں سکسیس فل نہیں ہو سکی ہم لوگ اسٹم کھڑے ہوئے مری ڈنہ کے مقام پہ جہاں پہ ایک زمین کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مالک کے زمین کے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر ایکس گورنر کے پی کے سردار میتاب صاحب کی انوالمنٹ ہے بہت زیادہ اور ان کی انوالمنٹ کی بیک کرتے ہیں زرفی بخاری صاحب جو کہ سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں ان کی بیک ہے سردار میتاب صاحب کو اور وہ دونوں مل گئے بقول مالک کے کہ سردار صاحب یہ زمین ان سے ہاتھیانا چاہتے ہیں اب چلتے ہیں جو اس زمین کے مالک ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا جو ماجرہ جو الزام ان نے پاکستان کی دو پولیٹیکل لوگوں کے اوپر لگایا جو کہ پولیٹکس کی اوپر ایک بڑا نام رکھتے ہیں لیکن کہ پولیٹکس کے اندر ایک بڑا نام ہے ان کے اوپر احسا الزام لگانا ہے کہ وہ ایک قوضہ گروپ ہیں کیا یہ ایک بات زیب دیتی ہے یہ جانیں گے جو یہاں کے مالک کامران عباسی صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ ماجرہ تھا کیا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسلام جو زمین کے مالک ہیں جس زمین میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کامران عباسی صاحب مارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان نے اتنے دو بڑے ناموں کے پر ایک الزام لگایا کہ یہ قبضہ گروپ ہیں تو اتنے بڑے ناموں کے پر کیا الزام لگانا عزیب دیتا ہے اسلام علیکم کامران صاحب کیسے ہیں آپ علیکم السلام اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ اللہ کا حسان مجھے یہ کہہ آپ کا کہنا ہے کہ ہماری زمین کا قبضہ ہوا یہ قبضہ کس نے کیا یہ میری زمین ملکیتی زمین ہے اور اس ملکیتی زمین کے اوپر کھڑا ہوں اور یہ آج سے نہیں ہے جس بندے سے جنہوں ہم نے یہ زمین خریدی ہوئی ہے اور یہاں کے مالک ہیں اور باقبضہ ہیں اب کیونکہ ساتھ ہمارے تقریباً دو سو فٹ کے فاصلے کے اوپر سردار فیدا کے بیٹے اومان اور کاشف اور یہ ظلفی بخاری کے ساتھ پارٹنر ہیں یہ ملکے بزنس کرتے ہیں اب ان کے پاس کیونکہ فرانٹ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ میری یہ والی زمین اتھیانہ چاہتے ہیں کیونکہ فرانٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زمین بے مقصد ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ کافی دفعہ میرے اوپر اٹیک کر چکے ہیں اور ان کے ظلفی صاحب فون کر کے سی پیو صاحب کو جو وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں اور فون کر کے فوراں یہاں پولیس والوں کو بیجتے ہیں جیسے ہی میں کوئی ترکیاتی کام لگاتا ہوں تو وہ یہاں سے ہمارے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہمارے بندوں کو اب سے بے جاہ میں رکھتے ہیں اب سے بے جاہ میں رکھنے کے بعد دوسرے دن ہم ان بندوں کو جا کر زمانتیں کروا کے لاتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ وقوع تین چار دفعہ ہو چکا ہے تو ہماری وہ زمین اتھیانا چاہتے ہیں یہ الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اور اس معاملے میں اس سے پہلے جرگہ بھی ہو چکا ہے جو بہت آئی افیشل جرگہ ہوا ہے جس میں بڑے نامی گرامی لوگ بیٹھے ہیں سیاسی اعتبار سے بھی اور انہوں نے فیصلہ کیا یہ پیچھے میرے بار لگی ہوئی ہے کہ اس بار سے ادھر ادھر میری زمین ہے اور اس بار سے ادھر ادھر جو ہیں وہ سردار فدا کے بیٹے امان اور کاشیف ہیں لیکن پھر بھی ہر روز میری زمین کے اوپر انٹرفیر کرتے ہیں اور پولیس کے ذریعے سے مجھے جو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری زمین ہے ملکیتی زمین ہے یہ مختلف اتکنڈو کے ذریعے سے جو ہے نا اور پولیس کے ذریعے سے میں زمین ان کو کسی صورت میں بھی یہاں سے نہیں دوں گا اگر ان کا کوئی جہاں کوئی رائٹ بنتا ہے تو وہ کوڈ کے اندر جائیں ریونیو کے اندر جائیں بلکہ پولیس کے ذریعے سے مجھے جو ہے نا وہ تھریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ یہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی چونکہ یہ میری زمین ہے اور میں نے اس کے اوپر بالکل میں انشاءاللہ سٹینڈ لوں گا جہاں تک جو قانونی میرا رائٹ ہے وہ استعمال کریں مجھے پہلے کہ ٹوٹل زمین ہے کتنی یہ زمین اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں جی یہ تیس مرلے اس خسرے کی زمین جو اس کے مالک کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کی سروے رپورٹ ساری چیزیں ہماری میرے پاس موجود ہیں اور میں نے اتنی ہی زمین رکھی ہوئے جتنا میں مالک ہوں آپ کا کہنا یہ بھی ہے سردار مہتاب صاحب کی انولمنٹ ان کی انولمنٹ کیسی ہے سب کے اندر سردار مہتاب صاحب چونکہ یہ خود تو فدا صاحب کچھ نہیں ہے اسے سردار مہتاب صاحب کا ایک بیکراؤنڈ ہے وزیراعلا رہے ہیں چیف منسٹر اور کے پی کے گورنر رہے ہیں اس لیے وہ اپنے سورس استعمال کر کے اور معاون خصوصی وزیراعظم صاحب کے ان کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے یہ جو ہے میری زمین پولیس کے اوپر جو پریشر ڈالتے ہیں چونکہ ان کی ہر حکومت کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا بندہ موجود ہوتا ہے تو پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں مختلف اب وہاں بنی گالے سے شروع ہوتے ہیں سڑھیے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا جو ہاں ان کا گھر ہے دس کنال بلکل یہ مطلب میں صدقہ بات کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی چیز نہیں اسے آگے آجائیں سترہ میل کے اوپر بھی یہ انہوں نے معاملہ کیا اور یہاں ان کے ساتھ چار ان کے پڑوسی ہیں اور چاروں کے ساتھ ان کے کیس لگی ہوئے ہیں اور میرا الحمدللہ میری جو زمین ہے میرا کسی کے ساتھ کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی کیس نہیں ہے یہ یہاں کی اس ڈنے کی جو ارواڑی کی جگہ ہے یہاں انٹرنیشنل چینیں آئی ہوئی ہیں سیکنڈ کاب گلوریا جین یہاں کے امن کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے بے شک یہ مقامی لوگ یہاں ستر سال اسی سال والے موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈنے کی فضا کو جو ہے نا وہ خراب ان لوگوں نے کیا ہوا جن کے میں نے نام لیا ہے جرگہ ہوا آپ نے بتایا ہے جرگے کے اگر آپ سمجھتے ہیں نام بتائے جا سکتے ہیں کہ جرگے کے اندر کون کون موجود تھا ان کی طرف سے بھی کوئی موجود تھا جن کا آپ کسی جگڑا ہے جی ان کی طرف سے جو موجود تھے وہ مریم اور انگزیب صاحبہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کے جو ایڈوائزر ہیں ان کے بھائی موجود تھے احسن اور میری طرف سے جو ہے نا وہ کاشیف بھائی صاحب اے آر وائی کے انکر پسند آف دی ریکارڈ وہ موجود تھے اور ایک وقار بھائی صاحب جن کی نگرانی میں یہ سارا جرگہ ہوا اور جرگے میں یہ تیہ ہوئی ہے کہ یہ زمین جو ہے نا وہ میری ملکیتی زمین ہے اور اس میں یہ تیہ ہو گیا کہ ایدھر میری ہے اور میرے آگے جو ایک وائیڈ ایریا ہے اس کی پارکنگ اس کے رائٹس میں استعمال کروں گا لیکن یہ جو ایک وائیڈ ایریا ان کے پاس چونکہ فرنٹ نہیں ہے یہ اتھیانہ چاہتے ہیں اس جرگے کے نام جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں بے شک ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جب آپ کے اوپر اگر پولیس کا کوئی ایسا ردے مل آتا ہے پولیس آپ کی بندگ اٹھاتی تو آپ کو بھی پولیس کا سارا لینا چاہیے آپ بھی ایف ایر کرائیں آپ بھی ان کے خلاف جائیں جس طرح آپ کو بتر لگتا ہے کانونی راستہ اختیار کرے نا جی ہم کانونی راستہ بالکل اختیار کرتے ہیں ہم نے اپنی کیشیں دی ہوئی ہیں ون فائیف پہ جب ہم کال کرتے ہیں تو پولیس سارا دن کرتے رہے نہیں آتی ان کی ایک جوٹھی ون فائیف کے اوپر ایک جوٹھی ون فائیف کے اوپر پولیس کا پورا وفد آ جاتا ہے اور ہمارے بندگ کو لے کے جاتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اداروں کے نظام کا یہ امام جو پولیس کو درخواستیں دیتے ہیں سارا دن دیتے رہے تو ایف ایار نہیں ہوتی اور یہ جب ایک کال کرتے ہیں اور جوٹھی کال کرتے ہیں جگڑا بھی کوئی نہیں ہوا ون فائیف پہ کال کرتے ہیں پولیس پورے لشکر کے ساتھ آتی ہے اور ہمارے بندگوں کو لے کے جاتی ہیں ہمارا جو کانونی رائٹس ہے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں ہم کورس کے اندر بھی جا رہے ہیں ہم نے آراسمنٹ کی اپلیکیشن بھی دیوئی ہے اس کے پر فیصلے بھی آ جائیں گے وہ ہم استعمال کریں گے لیکن پولیس سو فیصد جو ہے نا وہ آہ ان کی طرف داری کر رہی ہے اور میرٹ کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے میری اپیل ہے ان سے یہ کہ میرٹ سے آٹھ کے فیصلہ نہ کریں یہ آج نہیں تو کال حکومت ختم ہو جانی ہے تو یہ اس طریقے کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا وہ رویہ استعمال نہ کریں اور ہمارا جو رائٹس کانونیاں وہ ہمیں دیں اور جو ان کا ہے وہ ان کو دیں ان لیکل ایکسرسائز یہاں بالکل نہ کریں جرگے کے اندر لوگوں نے جب فیصلہ کر دیا تھا تو پھر دوبارہ یہ نبت کیوں آئے کہ وہ آپ کو کام کرنے سے روکتے ہیں ایسی وجہ سپیسیوک ہوئی ہے جی اس سے پہلے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ جو جرگہ کر رہے ہیں یہ جرگے کو کبھی بھی نہیں مانیں گے اور ان کی سابقہ ریکارڈ بھی یہی ہے ان کا سابقہ ریکارڈ بھی یہی ہے کہ یہ کبھی بھی جرگے کی بات جرگے کے فیصلے ہونے کے بعد بھی جرگے کی باتوں کو نہیں مانتے اب جو ہے یہ جرگہ ہو چکا ہے ہم نے جرگے والوں کو بھی کہا انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہیں بھی ہماری ضرورت پڑے تو ہم یہ بات کہنے کے لیے تیاریں کے یہ جگہ آپ کی ہیں ان کی طرف سے ایسا کون سا بندہ تھا جو خاص کی بندہ ہے جو آپ جس کو نومینیٹ کرنا چاہے کہ یہ بندہ ان کی طرف سے مین بندہ جو میڈی سٹرپ کرتا ہے جو مین آدمی ہیں ان کی طرف سے امان ہے جو وزریعظم کے معاملے خصوصی ہیں ان کے ساتھ پارٹنر بھی ہے ان کا کلاس فیلو بھی ہے انگلینڈ میں اور سارے بلکہ دوبئی میں گیا ان افیشل وہ ان کا افیشل دورہ تھا یا یہ ان کے ساتھ افیشل دورے میں بھی جو ہے نا بغیر کسی مطلب پرمیشن کے یہ ان کے ساتھ گیا گورنمنٹ کی یہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے میں اس کو نمینیڈ کرتا ہوں امان جو سردار کاشیف کا بیٹا ہے اور سردار مہتاب صاحب کا بتیجہ ہے اور یہ معاملے خصوصی صاحب کا جو ہے نا وہ کلاس فیلو بھی ہے اور پارٹنر بھی ہیں میں اس کو نمینیڈ کرتا ہوں ہر کام اس کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوتا ہے حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہیے آپ حکومت سے میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو میرے خلاف جو جو پولیس کروائی ہیں کر رہی ہیں غیر قانونی طریقے کے اوپر اور میں اپنا چھوٹا موڑا جو کروبار یہاں کرنا چاہتا ہوں اس سے مجھے یہ بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مجھے اپیل ہے گورنمنٹ سے اور وزریعالہ سے اور وزریعالہ صاحب سے اور گورنر صاحب سے اور چیف جسٹر صاحب سے کہ اس کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کے جو غیر قانونی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں لوگوں کی زمینوں کے اوپر ان کو جو ہے اس غیر قانونی قام سے روکا جائے اور مجھے تعفض فرام کیا جائے جی ناظرین یہاں کے ایک مقامی جو یہاں کے رہنے والے یہاں کے ریائشی شہزاد عباسی صاحب مارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ جو کامران عباسی صاحب نے باتیں بتائی وہ کتنے فیصد ٹھیک ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی حالات یہ ہے یہاں پہ کہ یہ ایک مین برلبے روڈ جگہ ہے جہاں پہ اسلے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے اور اسلے سے یہاں سے جو ٹورس گزر رہے وہ بھی تو خوفہ راز کا جہاں شکار ہو رہا ہے وہاں پہ مری کی جہاں بدنامی ہو رہی ہے علاقہ مکین بہت سارے ڈسٹرمنٹ پچھلے کہیں تو ادوار میں یہ پچھلے اگر پانچ سے آٹھ مینے سال دو سال سے دیکھیں تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی قبضہ مافیا کا انتشار پڑا رہتا ہے جس سے مقامی عبادی کے وہ اپنے رائٹ پہ ہیں اور ان کی یہ بات کہ یہاں پہ آزاروں بندوں کا ایک آج سے دو مینے پہلے اور کافی مطبر لوگ جو تھے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا اور اس انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس انتشار کے باوجود انتظامیہ لوکل کو اپنے وسائل اور اختیار سے پوش اپ کر کے ان کو بیجوانا اور لوگوں کو ڈھرانا دھمکانا اور ڈھرار دھمکا کے اپنے مفاد حاصل کرنا یہ کہاں کا قانون ہے اس کے لیے عالی عدلیاں ہیں اس کے لیے محکمہ ریونیو کا دارہ ہے وہاں پہ کر کے اس کو جس طریقے کا ہے جس کا رائٹ ہے وہ لے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنے لیے کوئی راستہ نہیں ہے یا آپ کا فرنٹ پہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کا نقصان کر کے قبضہ کر کے اپنے لیے فرنٹ ڈونے آپ کو کیا لگتا ہے تھرڈ پرسن واقعی پولیٹیکلی دوسری پارٹی کی طرف سے حکومتی پارٹی کی طرف سے انوالمنٹ ہے اس کیسے کے اندر دیکھیں جی کسی بھی قبضہ گیم میں یہ ہم نہیں کہا سکتے کہ حکومتی پارٹی نہیں ہوتی کوئی بھی پارٹی ہو ہمیشہ ساسی جو ہے وہ اپنی وہ پش بنائی کرواتی ہے اور وہ پش بنائی کے لیے جہاں پارٹی کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے وہ وہ لوگوں کے لیے بھی وہ ایک باعث سے ندامت بنتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں کہ یہ ٹکے ماری کے لیے ہم لوگ یہاں پہ کروبار کرنے آتے ہیں باہر سے لوگ آکے کروبار کرتے ہیں بنا کر لے جاتے ہر چیز کر کے چلی جاتے ہیں لیکن یہ بار بار یہاں پہ اس چیز کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ بہت سارا مسائل ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کامران باسی صاحب نے جو باتیں کیوں وہ حق پہ ہیں جی جی وہ حق پہ ہیں اور یہ کافی سارا میں ابھی بھی بیٹھا رہا ہوں پانچ سات بندے جو ملکہ اس سے ان کی عدود کے ساتھ جن کی نظر آتی ہے اور وہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عدد ہے وہ سب بھی ڈسٹرب ہیں وہ پریشان ہیں کہ لگاتار ہم لوگ سفید پوش لوگ ہیں ہم لوگ تھانے کے چارے اسلے نہیں کر سکتے ہمیں ڈرار دمکا کہ یہ کام کیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے کافی خوف و راست بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جی انتظامیہ جو ہے وہ قانون کے مطابق عمل کرے بجائے اس کے کہ وہ ایک ون سائیڈ ہو کے کوئی کام کرے اور سب سے عالی بات یہ ہے کہ عالی عدلیہ آپ کے پاس موجود ہیں چھوٹے سے لے کے اوپر تھا جس کی سپریم کورٹ میں بھی کافی سارا بار بار نوٹس دیا گیا مری کی طرف اور میں یہ بھی کہوں گا کہ سیکٹری ریونیو اور کمیشنر ریونیو جو اپنی کھیوٹس اور جو اپنا ریکارڈ کمپیوٹ رائز کر رہے ہیں اور جو بلاک ہیں ان کے اشیو پر خود نظر ڈالیں اور ان کو اپ ڈیٹ کریں تاکہ لوگوں کے لیے پریشانی ختم ہو اور حکومتی املاق کے لیے بھی حکومتی انتظامیہ کے لیے بھی یہ پریشانی ختم ہو اور لوگوں کو ان کا جائز حق ملنا چاہے ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے کامران عباسی صاحب شہزاد عباسی صاحب کی بات سنی آہ امید کرتے ہیں حکومت سے امید کرتے ہیں کہ ان کی آواز آہ ضرور سنیں گے اور جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر وہ ضرور عمل کریں گے اور ہمارے پلیٹ فارم سے حق نیوز کا ویسے بھی ایک responsibility ہے کہ حق نیوز ہمیشہ positive چیزوں کو promote کرتا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہو حق نیوز اس کے لیے حق کی آواز اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اب مجھے اپنے حوث راجہ زینرمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دننے کی فضاء کو جو ہے نا وہ خراب ان لوگوں نے کیا کہ یہ زمین جو ہے نا وہ میری ملکیتی زمین ہے مسئلہ ہو تو پھر ہماری ذہن سانچ ہی ہوتی ہے ون فائی پہ جب ہم کال کرتے ہیں تو پولیس سارا دن کرتے ہیں نہیں ہاتی ہم اس وقت کسی پارٹی کے لیے کام ہوتے ہیں ہم میلک ہوتے ہیں ان کو جو ہے اس غیر قانونی کام سے روکا جائے اور مجھے تحفظ فرام کے موسیقی موسیقی